اگر آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں آپ کی میزوان حمار سلان آج کے پرگرام کا آغاز کریں گے اہم خبر سے وفاقی حکومت نے ممران اسمبلی کی ترقیاتی اس کی موقع لیے 51 ارب روپے کے بجٹ کی منصوری دے دی ہے واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے حکومت نے پارلیمنٹیرینز کی سکیموں کے لیے 61.3 ارب روپے جاری کرنے کی منظوری دی تھی یہاں ایک بات اہم ہے جس کو آج ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وزارت خزانہ کے رولز کے مطابق پہلی سے ماہی میں سالانہ بجٹ کا صرف پندرہ فیصد ہی خرچ کیا جا سکتا ہے لیکن اتحادی حکومت نے ایک ماہ کے اندر ہی تقریباً 56 فیصد بجٹ خرچ کرنے کی منظوری دے دی ہے اپنے مہمانوں کے سامنے یہ سوال رکھیں گے کہ کیا لگ رہے ہونے کہ حکومت کا یہ جو اتحادی جماعتوں کے عرقین کے لیے ایک کعون ارب روپے کے ترکیاتی فنڈ کا اجراء جو ہم نے دیکھنے میں آیا ہے اس کی منظوری دے دی گئی ہے اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے کیا حکومت جو ہے وہ الیکشن میں یہ پری پول دھاندلی کے مترادف ہے حکومت کی جانب سے یہ جو عمل کیا گیا ہے یہ جو منظوری دی گئی ہے اتنے بڑے فنڈ کی ہمارے مہمان اس حوالے سے کیا کہیں گے انہی سے جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں تعرف کراتے ہیں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سینئے انیلسٹ عبدالقیوم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر خوش آمدید کہنا چاہوں گی پریزیڈنٹ اسلامباد ہائی کورٹ بار نوید ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آپ کو بھی پروگرام میں ویلکم کرنا چاہوں گی انیلسٹ اور انکر پرسن بطول راشپوت ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے گفتگو کا آغاز عبدالقیوم صدیقی صاحب آپ سے کہنا چاہوں گی کیا لگتا ہے آپ کو یہ جو حکومت نے عرقین اسمبلی کے لیے 51 عرب روپے کا ترقیاتی فنڈ ہے جاری کر دیا ہے اس کے پیچھے کیا مطلب ہو سکتا ہے کیا یہ فنڈ جاری کرنا ہے اسے ہم یہ لے سکتے ہیں کہ الیکشن میں پری پول دھانلی کے مترادف ہے یہ عمل قیون صاحب آپ کی آواز ہم سن پانے نہیں رہے ہیں ابھی آپ کی جانتے دوبارہ آئیں گے نوید ملک صاحب یہی سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی سر کیا کہیں گے سوال اس سے دیکھیں جو جو ترقیاتی جو ترقیاتی فنڈز کا اجراہ ہے اس موقع پہ یہ میں اگر میری ذاتی رائے پوچھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں کوئی پولنگ یا لاندلی کے مترادف ہے اس وقت جو فنڈز کا اجراہ ہوتا ہے وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کئی ترقیاتی سکیمیں جو ہوتی ہیں کسی علاقے میں کچھ کام ہونے والے ہوتے ہیں اس علاقے میں وہ جو نمائندے ہوتے ہیں وہ کام کروا کے حکومت کے فنڈز سے کام کروا کے تو پھر ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے سارے جو ووٹ ہیں وہ حاصل کیے جا سکیں اور اس چیز کا کافی اثر بھی پڑتا ہے جب آپ کسی علاقے میں یا عوام کی کوئی جو درینہ جو مطالبات ہوتے ہیں جو کافی عرصے سے پورے نہیں ہو رہے ہوتے لیکن الیکشن کے قریب وہ مواقع ہوتے ہیں جہاں پہ آپ اپنی تمام وہ ڈیمانڈز پوری تروا سکتے ہیں اور اس وقت اگر ان کی وہ ڈیمانڈز پوری ہوتی ہیں تو ظاہری بات ہے وہ وہ پھر اس طرف ضرور جو ہے وہ اس جانب توجہ ہوتے ہیں اس طرف ووٹ بھی دیتے ہیں ٹھیک ہوگئے نوید ملک صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے صدیقی صاحب آپ کی جانب بڑھنا چاہوں گی کیا لگ رہے آپ کو یہ جو ہمارے سامنے ڈیٹیلز آئی ہیں کہ حکومت کا پہلی سے ماہی میں بجٹ کا پندرہ فیصد جو ہے وہ خرچ کرنے کی جو ہے ان کو اللاؤ تھا لیکن انہیں تقریباً چھبیس پرسنٹ جو ہے وہ زیادہ کر دیا ہے اور چھپن فیصد اس کا بتایا جا رہا ہے کہ ٹوٹل ایلوکیشن ہے جو خرچ کر چکے ہیں تو یہ کیوں کیا جا رہا ہے آپ کی نظر میں نہیں دیکھیں جو بجٹ ایلوکیشنز ہوتی ہیں اس میں آداد و شمار جو ہیں وہ اوپر نہیں سے ہوتے رہتے ہیں اور اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کی پارلیمنٹ سے منصوری لینا ہوتی ہے بجٹ ایلوکیشن کے اوپر اگر پارلیمنٹ سے آپ کو منصوری مل جاتی تو پھر اس کے اندر تو کوئی ایشو نہیں ہے جہاں تک بات یہ ہے کہ پی ایس ڈی پی کا پروگرام جو ہے اور اس کو ایک بوٹ کو کہہ دیں کہ معیشت کا پیہ رنگ کرنے کے ادر حکومت جو ہے وہ سب سے بڑا انویسٹر ہوتی ہے اور وہ انویسمنٹ کس طرح سے ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ جتنے آپ کے پی ایس ڈی پی کے پروگرامز ہوتے ہیں سکیمیں ہوتی ہیں اور جو ڈیولمنٹ برکس ہیں اس حوالے سے پیسہ جب خرج کرتی ہے حکومت تو وہ پھر اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آتا ہے بارہل یہ بات ضرور ہے کہ جب حکومتیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں اور پھر یہ حکومت تو ویسے بھی پندرہ مہینے کی حکومت تھی اور پچھلے پانچ سال سے جو ان کے ارکان تھے اب ایک افسوسناک بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن اس میں موجود ہی نہیں ہے اپوزیشن جو ہے وہ ان اسیمبلیوں سے ریزائن کر کے چلی گئی ہے تو ایک فرمولہ ضرور ہونا چاہیے جس کے تحت جو ہے تمام ارکان اپوزیشن اسمبلی جو کہ ایک طریق رائے طریقہ خارہ ان کے تحت سب کے ساتھ ایک شکسہ سلوک کیا جائے ہاں اگر کسی ایک پرٹیکل گروپ کو اگر نوازا جا رہا ہے پھر تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پری پول دھانگلی ہو رہی ہے لیکن پری پول دھانگلی کے حوالے سے صرف یہی ایک فیکٹر نہیں ہوتا اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں جو پری پول دھانگلی میں لے کے جا سکتے ہیں دوزار اٹھارہ کے الیکشن کو اگر ہم دیکھا جائے کہ اس طرح سے سیاسی جماعتوں کے اندر توڑ پوڑکی گئی تھی ارکان اسمبلی ادھر سے اندر کیے جا رہے تھے تو وہ بھی پری پول دھانگلی تھی وہ کی بھی ایک ٹرم ہے لیکن یہ ظاہر ہے کہ جب ارکان قومی اسمبلی نے واپس جانا ہوتا اور سیاسی جماعتیں عوام سے ووٹ لینے کے لیے جائیں گی تو اگر وہ پرفارمنس نہیں ہوگی کوئی منصوبہ نہیں مکمل کیا ہوگا تو وہ ظاہر ہے وہ ان کے ووٹ بینک کے اوپر متعصد کرتا ہے ٹھیک ہوگی سر آپ کا پوائنٹ آگیا ہے سینئر اینیلسٹ محسن رضا خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ پری پول دھانگلی کے لیے کیا جا رہا ہے یہ کافن عرب روپے کے ترقیاتی فنڈز کا اجراح حکومت دیکھیں پری پول دھانگلی کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں لیکن پہلے ان چیزوں کا معذنہ کر لیں کہ صرف اسلامباد شہر میں ایک سو پچاس عرب کے ترقیاتی منصوبے ہو رہے ہیں ایسے ہی ہیں اور اگر باقی پاکستان پوری میں کیا ہونا عرب پہ کے منصوبے دیئے گئے ہیں اگرانے اسلامبی کو تو یہ تو پی ڈیٹ کے براپر ہیں اور اب جو ہے ملک کے جو حالات ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ارکان جو ہے ان کو چار سال میں جو پیچھلے قومت تھی ان کے ترقیاتی کام نہیں ہو سکے تھے تو اگر ان کو کپنشیٹ کیا گیا ہے تو وہ تو ٹھیک بات ہے لیکن اگر ان کے ساتھ کوئی ابتیاضی شلوق کیا جا رہا ہے تو یہ غلط بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو پیچھلے کیا گیا ہے تو انہیں پوری طریقے سے کپنشیٹ کیا جائے تھا کہ ان کے ہٹکے کے عوام میں جو ترقیاتی کام کے انتظرات کر رہے تھے منتظر تھے اور ان کے پوری طریقے سے صحیح کام ہو سکے ٹھیک ٹھیک ہوگی سر آپ کا پوائنٹ آگیا بطول کیا لگتا ہے آپ کو ایک جانب مہنگائی اور دوسری جانب ترقیاتی فنڈز کا اجراء جی دیکھیں جب پہلے آئے میں ساتھ خزانہ نے اپنی آئے کے چاہتے ہیں تو اس میں تو رکم رکھی گئی تھی مجھے میری آواز دوبارہ باپس آئی ہے ٹھیک کرنے پیس تو جو رکم دیگی تھی اس کو بھی آپ اپنی ایکسپینڈیچرز کٹ ڈاؤن کریں ایکسپینڈیچرز کٹ ڈاؤن کریں اور ڈیویلپمنٹ ایک طرف آپ کے پاس کرزے دینے کے لیے فیسے نہیں اور آپ ڈیویلپمنٹ کے لیے اتنا بجٹ کیوں مقتصد کر رہے ہیں اور ان دی آدھر ہینڈ آپ نے خود بھی اٹھایا کہ جب ایک سمائی میں اٹھے پسینڈ بجٹا پر لوکیٹ کر سکتے ہیں تو آپ زیادہ کیوں کر سکتے ہیں کہ آپ نے کسی امنمنٹ کے ساتھ کیا ہے اور ان دی آدھر ہینڈ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کو ہم پری پول رگنگ کہہ سکتے ہیں اس کو ہم پری پول رگنگ ایکسکل نہیں کہہ سکتے لیکن آلطور پر جب حکومتیں اور یہ ہوتی ہے تو ان کا پوری خوش ہوتی کہ وہ اپنے الیکٹیبلز یا وہ لوگ جن سے انہوں نے ووٹ لینا ہو یا وہ لوگ جنہوں نے ان کی ٹکنوں پر الیکشن لڑنا ہو تو ان کی پوری خوش ہوتی کہ وہ ان کو اس طرح سے کمپنسیٹ کریں کہ ان کی روکے وے کام رکوا دیں لیکن اس گورنمنٹ نے پچھلے پندرہ ماہ میں تو اتنی تیزی نہیں دکھائی جتنی پچھلے کچھ ہفتے میں دکھا رہے ہیں میں آپ کو یاد کروا دوں کہ پچھنے کے جب پنجاب میں اسمدی ڈیزولڈ ہو رہی تھی تو اس میں دنوں میں اور گھنٹوں میں پروجیکٹس بانٹے گیا اور ایک ہیٹوریکل ڈیولپمنٹ کا بجٹ دیا گیا تھا پر بھی زلائی ساب کی طرف سے اسمدی ڈیزولڈ کرنے سے پہلے اور بغیر کسی بیڈنگ کے ہوا تھا کتنے آپ نے کانٹریکٹس کو بلایا اور بیڈنگ کی تو اس میں زیادہ تر جو ٹھیکیا کانٹریکٹس دیے گئے تھے تو اس میں ٹرانسپیرنس ریگنگ سے زیادہ ٹرانسپیرنسی کے ایلیمنٹ بہت آ جاتا ہے کہ جو آپ نے ایون فلو میں اتنا پیسہ دی ہے وہ آپ کیسے میک شور کر سکتے ہیں کہ وہ کسی ایم این ای ایم پی اے بننے والے ایم ای ایم پی اے کی جیب میں نہیں ڈال رہا اور واقعی وہ سڑکیں ہیں اور وہ پل بنا رہے تو اس میں ٹرانسپیرنسی کے ایلیمنٹ بہت ہے چھیک ہوگی آپ کا پوائنٹ آگیا کی نفی کر رہے ہیں بریک کی جانب بڑھیں مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش شامدید بڑھیں گے آج کے دوسرے ٹاپک کی جانب آپ کو بتائیں کہ نگران حکومت کے اختیارات سے مطالق حکومت اتحادیوں کو منانے میں کامیاب ہو گئی جس کے بعد شکس ٹو تھری زیرو میں ترمیم کر کے پارلیمنٹ کی مشترکہ اجلاس سے منظوری بھی لے لی گئی ہے اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ یہ سیکشن ٹو تھری زیرو کے کلاؤس ٹو اے کی منظوری جو دی گئی ہے یہ کلاؤس کس سے مطالق ہے یہ سیکشن ٹو تھری زیرو نگران وزیراعظم کے اختیارات سے مطالق ہے اور اس کو بل سے نہ نکالنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے مطابق نگران حکومت کو دو فریقی اور سیف فریقی معاہدوں کا اختیار ہوگا نگران حکومت کو پہلے سے جاری منصوبہ پر اداروں سے بات کرنے کا اختیار ہوگا نگران حکومت کے اختیارات محدود ہوں گے جو کہ کوئی نیا معاہدہ نہیں کر سکے گی نگران حکومت پہلے سے جاری پروگرامز اور منصوبوں سے مطالق اختیار استعمال کر سکے گی کچھ ان اختیارات کے حوالے سے جو ہے وہ ان کی مخالفت بھی آ رہی ہے کچھ اس حوالے سے بھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ رضا ربانی اور پی ٹی آئی نے نگران وزیراعظم کو مزید اختیارات دینے کی مخالفت کر دی ہے اب جاننا اپنے مہمانوں سے ہم یہ چاہیں گے کہ یہ جو مخالفت بھی سامنے آ رہی ہے کچھ اختیارات سے مطالق باتیں بھی ہو رہی ہیں تو یہ نگران حکومت کو منتخب حکومت کے برابر اختیار دینا کیا آئینی عمل ہے یا غیر آئینی عمل ہے عبدالقیم صدیقی صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ یہ کیسا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے یہ جو نگران حکومت کو منتخب حکومت کے برابر اختیار دینا کیا یہ غیر آئینی ہے آپ کی نظر میں جی قیم صاحب یہ ہے جی 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 سر فرمائے گا جو یہ اگر آپ میری رائے پوچھتی ہیں تو پھر ہم اس رائے کو آئین کے اندر رکھ کے دیکھتے ہیں ہمارا آئین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو اگزیکٹیو اتھارٹی ہے وہ چوزن ریپرزنٹیٹیوز کے ذریعے ہی استعمال ہو سکتی ہے تو میری نظر کے اندر تو یہ جو آئینی ترمیم کی گئی تھی کہ نگران سیٹ اپ بنانے کے حوالے سے یہی آئین کے مطابق نہیں ہے جب بھوری ملکوں کے اندر گرم دیکھیں تو وہاں پہ کہیں پہ بھی جب الیکشن ہوتے ہیں تو جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ کرواتی ہے اور الیکشن کمیشن اور پاکستان کو تمام اختیارات جو ہیں وہ منتقل ہو جاتے ہیں کہ کوئی اس قسم کی جو انفلنس استعمال نہ ہو جو انتخابات کے اوپر اس کا اثر پڑی تو یہ پاکستان کے اندر ایک تجربہ کیا گیا تو میری نظر کے اندر تو نگران حکومت کا کانسپٹ ہی آئین کے مطابق نہیں ہے چاہا جائے کہ ایک نگران حکومت جو کہ الیکٹڈ نہیں ہے اس کو ایکسی بھی حوالے سے استعمال کرنے کی اجازت دے دی جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک پورا کانسپٹ ہی جو ہے اس کے اوپر دیبیٹ کر کے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنی شاہیے ٹھیک ہوگی سر آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے انتخابی صلاحات بل میں سیکشن 2-3-0 کے علاوہ تمام سیکشن پر کمیٹی کا اتفاق ہوا ہے یہ جو مخالفت رضا ربانی کی جانب سے آئیے محسن صاحب اس حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گی رضا ربانی نے یہ بھی کہا ہے کہ نگران حکومت کے اختیارات کو مزید بڑھانا درست نہیں ہے تھوڑا سا انہوں نے ریفرنس یہ بھی دیا کہ پہلی بار ہوا کہ وزیراعظم کو خود کئی بار آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر سے ٹیلی فونک رابطہ کرنا پڑا یہ جو نئی نئی روایات جو ہے ان کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے وہ کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے آپ کیا کہیں گے سوالے سے میں تو قیوم سریجی تھاب کی طائر سے ملکل اتفاق کرتا ہوں کہ بنگردیش میں یہ نگران حکومت کا قیام ایڈیا لیا گیا تھا اب بنگردیش بھی اس نگران حکومت کے فرق ہوتے ہوئے تو ہمیں بھی یہ جو بوجھ ہم نے اٹھایا ہے نگران حکومت کا یہ ختم کر دینا چاہیے بلکہ اگر حکومت وقت ہی الیکشن کراتی ہے تو اس پہ کوئی ہٹ نہیں ہے اب آپ جو ہے جس طرح کی نگران حکومتیں آنی ہیں اور جس طرح ہم نے کے پی کے میں دیکھ رہے ہیں جو فساد مچہ بھائے اور نگران حکومت جس نے الیکشن کرانے تھے وہاں پہ جو کرمشن کا بزارت گرم ہے اور تڑھا تڑھا کی کہانییں آ رہی ہیں جو سانجی کی ہنی تھی بیچ چرائے میں پوٹ رہی ہے تو اس کے بعد تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ نگران حکومتوں کا ٹیٹا ختم کر دیا جائے اور جو حکومتیں ہیں انہی کے تحت ان کے پر ایک چیک ہو الیکشن کمیشن کا اور حضرتوں کا اور اسی تحت انتخابات ہو یہ نگران حکومتیں تو ایک فضول آئیڈیا تھا جو اپنا لیا اب وہ منگران دیش سطر میں کر چکا ہے لیکن ہم اسے ابھی تک اٹھائے پھئے گئے ہیں اس بوجھ کو ٹھیک ہوگی سر آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے نوید ملک صاحب کیا کہنا چاہیں گے قانونی طور پر یہ نگران حکومت کو نئے منصوبے جو ہے اس کے اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ شروع کر سکیں گے لیکن جو منصوبے جاری ہیں ان کے حوالے سے وہ اختیارات کا استعمال بھی کر سکیں گے اداروں سے بھی بات کر سکیں گے آپ کی نظر میں یہ جمہوری عمل ہے دیکھیں اگر ہم تصمیم کریں یا نہ کریں آئین کے آرٹیکل ٹو ٹو فور کے تحت جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جو قیام ہے وہ عمل میں آتا ہے اور ان کی تائیناتی پریزیڈنٹ کرتے ہیں ویڈی کنسلٹیشن آف پرائیم میسٹر اور لیڈر آف ڈی اپوزیشن اب جو بیسیک جو ان کا اوبجیکٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ انہوں نے فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا ہے اور بلکل غیر جانبدار ہوکے انہوں نے وہ جو نائٹی ڈیز ہیں یا سکسی ڈیز ہیں تو انہوں صورتوں میں انہوں نے بالکل غیر جانبدار ہوکے بغیر کسی پارٹی کی حمایت کیے انہوں نے غیر جانبداری سے الیکشن کرانے ہیں تاکہ کسی کو یہ بات کہنے کا موقع نہ ملے کہ الیکشن میں کوئی دھانلی ہوئی ہے اب اس سے بڑھ کے ان کا اختیار نہیں ہے اگر ان کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ یہ آئی ایم ایف سے معاہدہ کرتے چلے یا باقی لوگ کام کرتے چلے تو میرا خیال ہے کہ یہ غیر آئینی عمل ہے آئین میں کسی جگہ پہ بھی کوئی ایسی شکلی ہیں جس کے تحت ان کو یہ اختیار آسل ہو ٹھیک ہو گیا سر آپ کے جو ہے وہ جواب آ گیا ہے پول کی جانب ہم جائیں گے پبلک پول کی جانب نگران وزیراعظم کو آئی ایم ایف کے معاہدوں جیسے اختیارات نہیں دینے چاہیئے یہ کہنا تھا سینیٹر رضا ربانی کا کیا نگران حکومت کو منتخب حکومت کے برابر اختیار دینا آئینی عمل ہے یا غیر آئینی ایٹی تھری پرسنڈ کو لگتا ہے یا غیر آئینی ہے جبکہ سیونٹین پرسنڈ اس کی نفی کر رہے ہیں ایک بریک کی جانب پڑھیں سٹے ویڈ آس ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش شامدید آج کے تیسر ٹاپک کے جانب بڑھیں گے ہم سب جانتے ہیں محرم الحرام کا مہینہ ہے آیام اعظہ ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے جتنی بھی گفتگو کر لی جائے جتنی بھی بات کر لی جائے شاید وہ کم ہوگی لیکن جہاں تک بات آتی ہے کہ بیسک کونسپٹ حاصل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے اور اس پیغام کو پھیلانا بھی یقینا ہم سب کی ذمہ داری ہے جہاں بات ہم کرتے ہیں کہ مارکہ کربلا کیوں جو ہے وہ ہوا یا یہ جنگ نہیں ہے یہ حق اور باطل کی تفریق کا مارکہ ہے اس کونسپٹ کو سمجھنا آج کے دور میں کتنا ضروری ہے اور جیسے ہم موجودہ دور کے مسائل کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کے حل کے لیے پیغام کربلا کو پھیلانا کتنا اہم ہے اور کتنا ضروری ہے اس پر ہم بات کریں گے اپنے مہمانوں سے عبدالقیوم صدیقی صاحب آپ کی جانب بڑھنا چاہوں گی جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ آیام اعظہ ہیں ہم سب جانتے ہیں جب ہم مارکہ کربلا کی بات کرتے ہیں میں آج سے صرف مختصرا یہ جاننا چاہوں گی کیا سمجھتے ہیں کہ اس پیغام کربلا کو پھیلانا کتنا ضروری ہے اس دور میں دیکھیں وہ دور کوئی بھی تو جو کربلا کے ہمیں پیغام ہوتا ہے وہ تو یہی ہے کہ حق اور صداقت کا بسانت نہیں چھوڑنا چاہیے اس کے لیے آپ کو اپنے جان کا نظرانہ بھی دینا پڑے تو قیمتی چیز وہ ظاہر ہے کہ ایک یہی ہے حق اور صداقت کے لیے اکڑے ہونا چاہیے اور اس کی جو بھی وقت یزید ہو یزید وقت کا جو بھی یزید ہو اس کے سامنے سینہ سے پر اکڑ کے اور اس کا مقابلہ جو ہے وہ کرنا چاہیے تو یہ تو ایک آفاقی پیغام ہے جو ہر دور کے لیے ہے ٹھیک ہو گیا صدیقی صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا ہے محسن عزا خان صاحب آپ سے بھی میں یہی سوال کرنا چاہوں گی موجودہ دور کے مسائل پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں آپ کیا ان کا واحد حل پیغام کرولہ پر عمل درامت کرنا ہے یقیناً ہے جو اب دور گزر رہے ہم دیتے ہیں کہ پاکستان اور عالمی استطاعتہ پر جو صورت حیال ہے تو اس میں تو پیغام کرولہ کی ہمیں اشد زورت ہے یقیناً لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کنبلہ کو اور شہدہ کنبلہ کو تو یاد کرتے ہیں لیکن ہمیں اپنے میں اتنی احمد نہیں پیدا کرتے کہ ان کے تریف پر چلتے ہوئے وقت جیزیزوں کو ہم لیلکارز کے یا ان کو کہتے کہ آپ غلط پرام کریں تو ایسے کنبلہ کے پرام کی کیا فادیت ہوگی کہ اس کو ہم جانتے ہوئے بھی اس پر عمل نہیں کر سکتے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں شہدہ کنبلہ کی یاد تازہ کرتے ہوئے انہیں یزیدوں کے خلاف جو بھی یہ ہو آپ دیکھیں کہ میڈیا ہے اور ریاست ہے اور عالمی استطاعتہ پہ بھی ہمیں جو مسائل درپیش ہیں ان پر ہم بات تو کرتے ہیں کہ ہمیں شہدہ کنبلہ کے پیغام کو آگے بڑھانے چاہیے لیکن عملی طور پر ہم کچھ نہیں کرتے اور اسی کی وجہ سے جو ہے آپ دیکھیں کہ جو ہم اپنے مقاصد میں پورے نہیں اترتے اور جو پیغامیں کربلا ہے اس کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن حیمت نہیں کرتے ایسے یہ محسن صاحب ایک جانب اور میں اشارہ کرنا چاہوں گے ریاستی سطح پر اگر ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اس وقت ضروری ہے کہ ہم اپنی تمام تر روایات کو روایف کریں اپنے اسلامی روایات کو اور وہ تعلیمات جو ہمیں چودہ سو سال قبل بتا دی گئی ہیں جو مسائل کا حل بتا دیا گیا ہے ان کو آج کے دور میں روایف کریں اس میں ہم کس طرح سے کردار ادا کر سکتے ہیں اس پہ بھی میں جاؤں گی تھوڑا سا آپ ضرور روشنی ڈالیے گا اگر آج کی بات کی جائے تو آج کے دن میں ہمیں سوچانے چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو اس ملک کو اسلام کے نام پر کہیں مونہ علی اس دیاست کو نقصان پچھا رہے ہیں اس کا فیصلہ ہم نے خود کر رہے ہیں کہ کون سے ایسے ناصر ہیں جو اسلامی ریاست کے درپے ہیں اور خواب وہ اس کے دوست بنے میں ہیں یا دشمن ہیں وہ اس کو نقصان پچھا رہے ہیں تو اس کی خلاف ہمیں کھڑے ہونے چاہیے اور اسلامی ریاست کو بچانے کے لیے کام کرنا چاہیے کبھی وہ بھیس بدل کر جہبوریت کے آ جاتے ہیں کبھی وہ کسی بھیس میں آ جاتے ہیں لیکن ان کا جمہوریت سے یا اور اسلام سے یا ریاست سے بندیانہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور وہ عوام کو بے خوب بنا کر اپنا انلوز زیادہ کرتے ہیں اور ہم یہ سب جانتے بوچھتے ہوئے بھی انہیں کچھ کہنے کی حمد نہیں کرتے صحیح ہوگی سر آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے نوید ملک صاحب جب ہم مسائل کے حل کی جانے بڑھنے کی بات کرتے ہیں تو ہم شاید اکثر یہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو آپ نے بھی کہتے سنا ہوگا کہ آج کے دور کے جو مسائل ہیں وہ ایڈوانس ہیں ان کا حل تلاش کرنا بھی بہت مشکل ہے لیکن جب ہم نظر دوڑاتے ہیں چودہ سو سال قبل جو ہمیں مسائل کے حل بتا دیے گئے ہیں جو ہمیں حق و باطل کی تفریق طریقے کار بتا دی گئے ہیں جو ہمارے سامنے پریزیڈنسیز ہیں اگر ہم ان کو روایف کرنے کی بات کریں ان روایات کی پاسداری کرنے کی بات کریں انہیں ایک مرتبہ پھر سے دہرانے کی کوشش کریں تو یقینا ہم سلوشن کی جانب بھی جا سکتے ہیں اور شاید وہ سلوشن کے ذریعے ہم کامیابی بھی حاصل کر سکیں مغرب کا جو ہم دباؤ دیکھتے ہیں مغرب کی جانب سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بات میں انٹیفیرنس ہے اگر ہم آج اپنی تمام تر روایات کو برقرار رکھیں اور ان پر ڈٹے رہیں تو شاید ہم اس دباؤ کو اس برڈن کو کم کر سکتے ہیں کیا کہ نہ چاہیں گے سوار سے جی بالکل آپ درست فرمار رہی ہیں ہماری پستی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی روایات کو چھوڑ دیا ہے اور آپ مغرب کی مثال دے رہی ہیں تو جتنے ہماری روایات تھی ان کو مغرب نے اپنا کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں اور ہم نے اپنی روایات کو چھوڑ کے ان کی جو ایسی عادات ہیں جو کہ ہمارے مذہب میں یا ہماری روایات میں نہیں ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پستی کی بنیادی وجہ یہ ہے ہمیں ہر چیز کا ایک ہمیں قرآن پاک جو ہے صرف اس کا ہم مطالعہ کریں تو ہر چیز کا ہر مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم جو ہے ہم مغرب کی نکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مغرب نے ہماری روایات پر اپنا کہ ہمارے قرآن پاک نے جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کو اپنا کے وہ ساری آپ دیکھیں آپ مغرب میں چلے جائیں نماز کا وقت ہے یا باقی چیزیں ہیں یا چوری ہے یا انصاف ہے یا ساری چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے ان کے معاشرے میں موجود ہیں ہمارے اسلامی معاشرے میں وہ چیزیں موجود نہیں ہیں اور جو کربلا کا میدان ہے وہ ہمیں یہ درست دیتا ہے کہ حق اور باطل کی لڑائی تھی یہ اور ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ بسیکلی جو ہے بے شک سر ایسے ہی ہے آپ کا پوائنٹ آگیا ہے وقت مختصر ہے ہمیں پروگرام کے اختتام کی جانب جانا ہے اپنے تمام اہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیر سے آگاہ کیا اور ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے بے لہنی کے بارے